بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حمد عباس ہے میں کشمیر کرکٹ کلب ملتان کا کیپٹن ہوں امید ہے آپ سب کھیجت سے ہوں گے ہماری ویڈیوز کو پسند کریں آپ سب آپ سب کا بہت شکریہ تو جو آج کی ویڈیو ہے وہ پاور ہٹنگ کے حوالے سے ہے ایک چھوٹی سی کابش کی ہے پاور ہٹنگ کے حوالے سے جو کچھ چیزیں ہیں وہ آپ سے ڈسکس ہم کریں پاور ہٹنگ کے حوالے سے تو جو پلئرز ہیں ٹیپ بال کے اور لیڈر بال کھے رہے ہیں تو ان کے لئے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو پاور ہٹنگ میں ہے وہ جو آپ کی آئیز ہیں وہ بال کے اوپر ہونی چاہیے جیسے ہی بالر بال چھوڑے گا اس کے بال چھوڑنے سے لے کر لاسٹ مومنٹ تک جب آپ ہٹ کرو گے تو آپ کی جو آئیز ہیں وہ بال کے اوپر ہونی چاہیے تو سٹل آپ کی آئیز بال کے اوپر ہونی چاہیے اگر آپ کی آئیز ادھر ادھر ہوئیں تو یا وہ مس ہٹ لگ جائے گی یا وہ شوڑ یا بال گزر جائے گی یا مس ہو جائے گی آپ سے نمبر ون نمبر ٹو ہے بیلنس بیلنس کا مطلب یہ ہے باڈی بیلنس مطلب آپ نے اپنی جو لیگز ہیں وہ اتنی اوپن کرنی ہے اگر سامنے سے کوئی بندہ آپ کو پوش کرتا ہے تو آپ سٹل اپنی پوزیشن پر کونسٹنٹ رہیں یعنی آپ اپنی پوزیشن نہ چھوڑیں جو آپ کا باڈی بیلنس ہے وہ سٹل ریمین کونسٹنٹ رہے یعنی اتنا آپ کا باڈی بیلنس ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ ہٹنگ کی طرف جائیں گے تو اس کے اندر یہ جو باڈی بیلنس ہے یہ بہت بہت ہی امپورٹن رول اس کا ہے جیسے ہی آپ ہٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کا باڈی بیلنس صحیح ہوگا تو آپ کی ہٹ صحیح لگے گی اور اس کے اندر پاور بھی ہوگی اور تیسری جو موسٹ امپورٹن چیز ہے پاور ہٹنگ کے حوالے سے وہ ہے فرانٹ فوٹ کو اپن کرنا کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو نیٹس کے اندر ویڈیو بنانا بہت مشکل ہے نیٹس آف ہیں تو اس وجہ سے کچھ چیزیں آپ سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو جو تیسری چیز ہے وہ ہے فرانٹ فوٹ کو اپن کرنا آپ کرس لین کو دیکھ لیں جتنے بھی پاور ہٹر ہیں شاید افریدی لالا ہو گیا کرس لین ہو گیا اے بی ڈیویلیرز ہو گیا آپ اپنا جو فرانٹ فوٹ ہے اسے اپن کریں گے جو آپ کے سامنے والی لے گئے اسے اپن کریں گے اور پھر زون بنا کے پوزیشن میں آگے پھر آپ نے ہٹ کھیلنی ہے یہ بہت ہی امپورٹن چیز ہے اگر آپ فرانٹ فوٹ کو اپن نہیں کرتے ایسے ہی شورٹ کھیلنے جاتے ہیں یا اسے ہٹ کرنے جاتے ہیں تو یا تو وہ جو پیٹس کے ساتھ آپ کا جو بیٹ ہے وہ پھنس جائے گا یا پورا ہٹ نہیں لگے گا یعنی جب آپ اپنا فرانٹ فوٹ اپن ہی نہیں کرو گے تو وہ ہٹ نہیں لگے گا پروپر ہٹ نہیں لگے گا یا وہ مس ہٹ لگے گا یا وہ کیچ ہو جائے گا تو موسٹ اپورٹن چیز جو یہی ہے وہ ہے اپنا فرانٹ فوٹ جو ہے اپن کرنا اور بال ڈیلیور ہونے سے پہلے اپنی پوزیشن میں جو ہے وہ آپ نے لے لینی ہے پوزیشن آپ نے نہیں چھوڑنی ہے کیونکہ جو ٹیم میں ایز ہارڈ ہٹر لڑکے پلیئرز جو کھیلتے ہیں ان کا رول بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ رنز اپنے ٹیم کے لیے بنائیں تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے ہی اپنی پوزیشن لے لیں بال کو ہٹ کرنے سے پہلے کیک ہو گیا جیسے بولر اپنی بال پھینکے تو آپ پہلے ہی اپنی پوزیشن لے لیں اس کے بعد آپ ہٹ کریں تو وہ ہٹ میں یعنی اس شارٹ میں اتنی جان ہوگی کہ وہ کم از کم بونڈری کلیر کر جائے ایزلی کیک ہو گیا جی اور اس کے بعد جو نمبر فور پہ ہے وہ ہے بیٹ جو ہے جیسے جو آپ جو آپ کا نیچرل سٹائل ہے یعنی جیسے آپ اپنا نیچرل سٹائل کے اندر کھیلتے ہیں تو آپ بیٹ کو وہ اتنا ہی اتنا اوپر لے جائیں گے نہ ہی اتنا نیچے سے کھلیں گے جو آپ کی روٹین ہے کیونکہ بعض پلیئرز میں نے دیکھے ہیں وہ یہ بڑی گلدی کرتے ہیں کہ وہ نا کہتے ہیں جو ہم ہٹ ماریں وہ زیادہ زیادہ سفر کرے تو وہ بیٹ کافی اوپر سے لے کے آتے ہیں وہ بیٹ اوپر سے لے کے جب آئیں گے تو بال جب آئے گا وہ اتنا بیٹ اوپر سے لے کے آتے ہیں کہ وہ بال گزر جاتا ہے وہ بال مس ہو جاتا ہے وہ ہٹ نہیں مار سکتے تو یہ اسے جو یہ چیز ہے اس کو آپ نے بہت ہی فوکس فوکس کے ساتھ اس چیز کو ریکاور کرنا ہے کہ یہ آپ نے ہٹ کرنے سے پہلے دیکھنا اس چیز کو کہ بیٹ میرا کس پوزیشن سے آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو جو نیچر ہے آپ کا جو جیسے نیچر آپ کھیلتے ہیں تو بیٹ اتنا ہی اوپر سے لے کر آئیں یا اتنا ہی نیچے سے لے کر آئیں کیونکہ آپ زیادہ کلالچ میں جائیں گے کہ لمبا ہمیں ہٹ ماروں بال لمبا سفر کرے تو وہ ٹائم نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہو گیا اور جو انڈ پہ ہے وہ ہے ٹائم کرنا تو بھئی ٹائم جو ہے اس کا آٹومیٹیکلی کونیکٹ جو ہے آپ کی آئیز کے ساتھ ہے جیسے ہی آپ دیکھیں بالر ہاں بالر دلیور کر رہا ہے تو لاؤس مومنٹ تک آپ نے جو اپنی نظریں ہیں وہ بال کے اوپر جمع کر رکھنی ہے اور پھر ٹائم کے ساتھ شورٹ مارنا ہے تو جی پہلی ایک دفعہ دوبارہ پوری ویڈیو کو انیلائز کر لیتے ہیں جو سٹارٹ میں ہم نے بات کی تھی ایک طور نظر رکھنی ہے بال کے اوپر اس کے بعد ہے آپ کا بیلنس ہونا چاہیے آپ کی باڈی بیلنس میں ہو تو تیسری جو ہے اس کے اندر وہ ہے آپ نے فرنٹ فوٹ کو اوپن کرنا ہے زون بنانا ہے اپنی پوزیشن لینی ہے پھر ہٹ کرنی ہے تو چوتھی چیز ہے جو بیٹ کا میں نے آپ کو بتایا نہ بیٹ اتنا اوپر سے لے کے آنا ہے نہ ہی اتنا نیچے سے لے کے آنا ہے ٹھیک ہو گیا اور پانچوی چیز ہے ٹائم پراپر ٹائم کے ساتھ بال کا ویٹ کریں بال کو آنے دیں اور اس کے بعد ہٹ کریں تو امید ہے کہ وہ جو آپ ہٹ کریں گے تقریباً اتنا اگر ان چیزوں پر آپ عمل کریں تو اتنا وہ ایزلی سفر کر جائے گا بال کہ وہ بونٹری کلیر کر جائے اس کے علاوہ کافی لڑکوں کے بس یہی ویڈیو تھی اور چھوٹا سا اینڈ پہ میسیج ہے میرا آپ سب کے لیے کافی لڑکوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ کی کلپ کی کوئی فیس ہے تو میں نے پہلے اپنی ویڈیو جو پہلی ہی میں نے اپنی ویڈیو فیس ہے نہ ہی کوئی منتلی فیس ہے نہ ہی ایڈیویشن فیس ہے میں نے پہلے ہی ویڈیو میں بتایا تھا پھر بتا رہا ہوں فری آف کاسٹ ہے اور کافی پلیئرز کے نا اس حوالے سے بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ جن کے پاس کٹ نہیں ہے یا جو فور نہیں کر سکتے تو ان کا کیا کرائیٹری ہے تو بھئی میں پھر بتا دوں ہمارا کلپ ان کو فری آف کاسٹ ہر چیز پروائیڈ کرے گا آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے آپ ٹیلنٹڈ پلیئر ہو تو جوائن کریں ٹھیک ہو گیا تو سکرین پر ہمارے نمبر ہیں کیپٹن ہیں میرا خود کا نمبر جو ہے وہ بھی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ازر بھائی ہیں تو ہمارے وائس کیپٹن ہیں ان کا نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر آ رہا ہوگا تو اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کوششنز ہیں تو بلکل کرکٹ اوف ہی ہے تو رنزان کی وجہ سے کرکٹ اوف ہے اس کے بعد ہی عید کے بعد ہی کرکٹ پروپر شروع ہو سکے گی اگر لاغ ڈاؤن ختم ہو گیا اور اینڈ پہ یہ ہی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں سٹے ہوم سٹے سیف اپنا خیار رکھیں اپنے بچوں کا خیار رکھیں حالات بہت ہی کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ جل سے جل اس وبا کا خاتمہ ہو اور دوبارہ گراؤنز کی جو رونکیں ہیں وہ بہال ہو سکیں بس یہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور دعا کرتے رہیں اپنے لئے اور جو آرمی کے جوان ہیں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں جو فرنٹ لائن پر آ کر اپنا رول ادا کر رہے ہیں ان کے لئے بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو مزید حوصلہ دے جذبہ دے اور اللہ پاک ان کو اپن حض و امان میں رکھیں آمین سم آمین و السلام